اتر پردیش کے مخفنطری یوگی آدھتنات منگلوار کو جٹا شنکر اسے سندھی دھرمشالہ میں آجد سندھی سماج کے بیچ پہنچے سندھی سماج نے سی ایم یوگی کا مالیار پڑھ کر ابھی نندن کیا ساتھی انگ وست پشب دے کر سواگت کیا سندھی سماج کو سمبودت کرتے ہوئے مخفنطری یوگی آدھتنات نے کہا کہ بھارت کے سمیدان میں پرتیق ناغری کو ایک سامان ادھکار پردت کیا گیا ہے جو لوگ آتنگوات کا کھل کر سمرتن کر رہے ہیں لگاتار جن کی نشطہ سندگ دے رہی ہے ان لوگوں سے کیا امید کرتے ہیں 1984 میں بھوپال میں ہوئے بڑی گیس ترازدی ہوئی تھی جس کو بھوپال گیس کانٹ کے نام سے جانتے ہیں یونین کاربائٹ کارخانے میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے اور آج بھی 1984 بیتے ہوئے 35 ورش ہو گئے ہیں 35 ورش کے بعد بھی بھوپال گیس ترازدی کی گھڑنا کے بعد جو بچے آج بھی پیدا ہوتے ہیں دیویان کے شکار ہوتے ہیں گیس اتنی زہریلی تھی کہ اس کا پروہ آج بھی 35 ورش بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے اس گھڑنا کا مخ ابھیوقت اس سمیے کی سرکار دوارہ بھگا دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی بھارت نہیں آ پایا جو لوگ ہزاروں لوگوں کی موت کے ذمہ دار رہے ہیں وہ ویکتی اس ویکتی کو آسانی سے بھگانے کے لیے کوئی سرکار کرے اسے ہم کیا کہیں گے یہ چناؤں دیش کو بنا بھی سکتا ہے اور دیش کو بگاڑ بھی سکتا ہے اس اوسر پر پور مہاپور انجو چودری سندھی سماج کے لوگ بڑی سنکھیا میں موجود تھے ہوں ڈیش کو بڑی سنکھا ہے ہم نے ہمارے سامج میں ایک پٹی نگیں ہیں اسی طرح یہ سوچ کے چناتر کے دن مہارات جی چنہاں میں ایشت ہوں چھتے جیت جائیں گے یہ ڈیتیاز کایل کریں گے اس میں گھر مولوڑا لی ہے مہارات جی ایسا 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 ایس پہر چھوٹی سی سوچ سوچنا پر یہ قطع ہوئے ہیں اور ایک جب ہو کر کے اپنی بھارت بھگوی اور راستو بھگوی کا ادھارن پرستوت کر رہے ہیں میں آپ سب کا حردے سے منندن کرتا ہوں سلتی سماج کے ساتھ ہم لوگوں کے سمند کوئی راجلیتک سمند نہیں ہے ہم لوگوں کے آدھارمک اور دھارمک سمند ہیں بھاوناتمند سمند ہیں اور ان سمندوں کے ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ سدیو سے جڑے رہنے ہیں گورکور سندھی سماج نے یہاں بھی پڑے دیش کے اندر اپنی محنت سے اپنے پریسرم سے اپنی پرساک سے دیش اور سماج میں اپنا ایک اسطحان بنایا ہے سممان بھی پرابت کیا ہے اور گورکور میں تو خاص طور پر گورک سپیٹ کے ساتھ سندھی سماج کا جڑاؤ لگاتار گورکور کے وکاس اور پروانچن کے وکاس کے لئے جس بھاو اور بھاونا کے ساتھ نیرانتر سندھی سماج کے لوگ کرتے رہے ہیں انہیں بھاوناوں کو آگے بڑھانے کے لئے آج میں آپ کے نیچ میں ہم پرپسکت ہوں آپ سب جاننا ہے پریدیش کے اندر ورطمان میں چناؤ چل رہے ہیں اور چناؤ کس بھیلہ میں بھارت کے سمدھانے بھارت کے پتی ایک ناگری کو کچھ وشیس تحرکار دیئے ہیں اور گورو بھارت کے اندر خاص طور پر ہم دیکھیں گے تو ہر بالک جو بھی بتاتا ہے اسے اپنے مطا دیکار کا پریوب کرنے کا جو دیکار پرات ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہر ایک مداتا بھارت کا چائیوہا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو چائیوہا کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو محل میں رہنے بھارا بیکنے ہو یا جو پڑی میں رہنے بھارا انسان سب کو ایک سمان مطا دیکار بھارت کے سمدھان کے بارے پربت کیا گیا ہے اور اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ تنتر کا جنگ کہا جانے والا انگلین اس نے محلاؤں کو مطا دیکار کا پریوب کرنے کی ستندرتان انیس سو چھپن میں دی اور بھارت انیس سو سینتانیس میں ستندر ہوتا ہے انیس سو پامن میں پہلا امارام چنا ہوتا ہے اور پہلے چناؤں میں پھروس اور محلاؤں کو سمان روپ سے مط لینے کا نکار بھارت کے سمدھان نے دیا یعنی بھارت کا سمدھان دنیا کے اندر سب سے بڑا سمدھان ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا لوگ پنتر بھی ہے اور محلاؤں پھولوس میں کسی پرکار کا بھید کیے ویگر ایک سمان روپ سے اپنے مط کا پریوب کرنے کی ستندرتان بھارت کی پردیک ناکرک کو بھارت کے سمدھان میں دی ہے ہمیں اپنی اس طاقت کو سمجھنا چاہیے یہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کو سمجھنے کا پریاز جس دن ہم کرنے کے بھارت کوئی بھارت کے آنمان اور سان کے خلاب کاروائی کوئی بھی تساس نہیں کر سکتا سب سے پہلی بات جس کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مطادکار کا پریوب کروسیے کریں خاص طور پر اکثر ہوتا کیا ہے میں دیکھ رہا تھا اپ چناؤں جب گورکپر میں ہوئے تھے چھٹی کا دن تھا چھ ہزار سے اہدھیک چار پیہ واہن گورکپر کا نیپال پہنچے تھے یعنی چناؤں میں بھاگیدار بننے کی وجہ ہے نیپال گھوم رہے تھے بھائیو پینو یہ چناؤں دیش کو بنا بھی سکتا ہے دیش کو بگاڑ بھی سکتا ہے گلت ہاتھوں میں دیش کی کمان گئی نہیں آپ کیا امید کرتے ہیں جو لوگ آتنگ بات کا پھلکے سمجھن کر رہے ہیں جو لوگ لگاتار جن کی نشتائیں سندگ رہی ہیں وہ لوگوں سے کیا امید کرتے ہیں کیسے پکسائی ہوتی ہیں انیس سو چوراسی میں گھوپال میں ایک بہت بڑی گہست راستی گئی تھی گھوپال گہست کانڈ کے نام میں جو سو جانتے ہیں یونین کاروائیڈ میں ہجاروں لوگ مالے گئے تھے اور آج بھی انیس سو چوراسی بیتے لگوپال پینتیس ورس ہو گئے ہیں پینتیس ورس کے بعد بھی بھوپال گہست راستی کی گھٹنا کے بعد جو بچے آج بھی وہاں پیدا ہو رہے ہیں وہ دل پیانگتہ کے سکار ہوتے ہیں یعنی اس گیس اتنی چہریلی گیس تھی کہ اس کے وکرن کا دوست پروہاو آج بھی پینتیس ورس کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے اس گھٹنا کا مکھے افیق تھا اس سمیہ کی سرکار کے دوارا بھگا دیا گیا تھا دیش سے اور اس کے بعد کبھی وہ بھارت نہیں آ پایا تھا جو لوگ ہجاروں لوگوں کے موت کے جمعیدار رہا ہو جو بکتی اس بکتی کو آسانی سے بھارت سے باہر بھیجنے کی تیاری کوئی سرکار کریں اسے آپ کیا کہیں گے اسی پرکار سے دیش کی سرکسہ سے جڑاوا مدتا تھا وہ بھرس تو گھٹا لیا اس کا جو مکھے تلان تھا اس کو دیش سے بھگا دیا گیا اور دوارا بھارت میں نہیں آ پایا ایسے نیک ادھارن ہیں جب دیش گلت ہاتھوں میں جاتا ہے تو دیش کی سرکسہ دیش کی سمپرکتہ اور دیش کے سممان کی بلد کس پرکار گاچن بتا ہے کہ آپ میں سے کسی سے چھپاوا نہیں ہے اور پھر جو لوگ اس بات کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیش کے اندر کسمیر اور پروتر کے بھارت میں سینہ کو ملے ہوئے بسیس ادھکار سماپت کر دینے چاہیے دیش درو کی دھارا سماپت کر دینی چاہیے ان کی منصہ کو تو سمجھئے وہ اس کے ماتین سے کیا سامت کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کے ساسرکال میں آتن کی حملہ بھارت کے اندر روز مرہ کا ایک کٹنا ہو گئی تھی کوئی دن ایسا تھا دوہزار چار سے لے کر کے دوہزار چودہ کے بیچ میں آپ دیکھئے کوئی ورس کوئی دن جس دن دیش کے اندر یا پھردیش کے اندر کوئی بڑی آتن کی کٹنا نہ گڑی تو ہی ہو ایدھیا میں رام جنب ہوئی پر آتن کی حملہ ہوتا ہے کاسی میں سنکٹ موچن مندر پر آتن کی حملہ ہوتا ہے لکھنا ایدھیا اور وانانسی کی کچریوں پر آتن کی حملہ ہوتا ہے رامپور کے سیار پی ایپ قید پر آتن کی حملہ ہوتا ہے گورکپور میں سیریل بلاسٹ ہوئے تھے کتنی قدرناک ساجیس تھے کہ گورکپور میں ہوئے بسپورٹ کیا کسی کے سواگت کہنے تھے گیا یہ آدن کی واردات تھی اور آدن کی واردات میں گورکپور کے لوگوں کے ساتھ ان کے جیمن لینہ کے ساتھ کھیننے کا ایک کھونی کھیل تھا بھرگوان کی کرپا تھی بابا گورکنات کی کرپا تھی کہ یہاں پہ جنہانی نہیں روپائی انہی تھا کیا بیبت سترسیہ ہوتا دھیر بھانوالی بجار میں بسپورٹ کرنا یہ ساری چیزیں اور آنے والی سرکاریں ان آتن کی واردیوں پر دائر موقت موں کو واپس لے یہ کیا سافت کرتے ہیں بھائیو بینوں آپ نے پسلے پانچ سالوں میں دیکھا ہوگا کوئی بھی آتن کی گھٹنا اترہ دیس کے اندر نہیں گھٹی تھے کوئی آتن کی گھٹنا نہیں گھٹی تھے کاران ہے آتنگ بادیوں کوئی معلوم ہے اور ان کے آتاؤں کوئی معلوم ہے یہ سرکار جیورٹاللنس کی نکم برکالی کر دی گئی اور اگر کوئی بھی سرکسہ کے ساتھ کھلوار کرے گا تو پھر سرکار وہ اب باتال میں بھی چھپا ہوگا تو باتال سے بھی نکال کرتے سرکسہ کے ساتھ کھلوار کرے گا کہ دیس اپنے کو سرکسیت محسوس کروا ہے ایک بسوات سے بھرا ہے کم نے ہماری سمبرت پرمپڑا آپ میں دیکھاؤگا یوگ کو لوگ سیکھتے تھے یوگ بھارت میں ہماری ویسی پرمپڑا کا پساد ہے اور دنیا میں لوگ جاتے تھے اپنے نام سے پیٹنٹ کرا دیتے تھے موڈی جنہیں ایک جھٹکے میں وشو یوگ نمس کی روپ میں یوگ کو مانتہ دے کر کہ صدیو کیلئے بھارت کے ساتھ اس کا سمندھ پوڑ دیا اب دنیا کے در جہاں کہیں بھی لوگ ہوگا بھارت کے ساتھ چھوڑا ہوگا کوئی اپنے نام سے پیٹنٹ نہیں کرا سکتا اسی پرکار سے موڈی جنہیں کمبو کیا آئیوزن کو اس میں آپ سے بہت سارے لوگوں کو کمبو میں جانے کو سکتا بھارت ہوا ہوگا بھارت کے کمبو کیسے ہوتا ہے اس وار ہم نے ادھان پرستک کیا لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کمبو کا آئیوزن کرا رہے ہیں اور کوئی گھٹنا گھڑی دو گئی تو میں نے کہا کیا کسی گھٹنا کے بھائیسے ہم آئیوزن ہی نہ کرائیں گیا تو میں نے کہا چندہ مت کریں یہ آتنگبادیوں کو اور ان کے آقاؤں کوئی معلوم ہے یا اگر آنے والے کسی سردھال ہو یا کسی ناکریک کے جیون کے ساتھ کھلوار ہوا تو ہم لوگ انہیں دھونے نکالیں گے اور پھر ان کے ساتھ وہ بیوہار کریں گے کہ ان کی آنے والی کئی پیڑیاں یاد کریں گے اور میں نے کہا ہم لوگوں نے ایک ایسا سسٹم پڑھ روپ سسٹم ہم نے یہاں لگو کیا ہے کہ کسی کی سرکسہ کے ساتھ کوئی کھلوار نہ کرنے کا ہے بھائیو میں نو یدیس آج بیشک منچ پر جو سممان ارزید کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت دنیا کے اندر آپڑے سممان کے ساتھ بھارت کو لوگ لیتے ہیں پانچ سال پہلے کیا ستتی تھی اس سے پہلے کیا ستتی تھی بھارت کی ستتی کیا ہو گئی تھی بشو منچ پر بھارت کی پستیدیں کیا تھی اور آج کیا ہے اکیس بائیس تیس جنبری کو وراناسی میں پندرما پرواسی بھارتے دیو اسوا تھا چھہتر دیسوں کے اپرواسی بھارتی اور بھارتوں سے وہاں آئے تھے میں نے ان سے پانچید کیا الگ الگ گروپ سے الگ الگ بار پانچید کیا اور میں نے ان سے جاننے کا پریاز کیا کہ کیا پریورتن ہوا ہے سبھی لوگ اس بات کو لے کے عمیبوں تھے اس آج دوہجار چودہ کے پہلے ہم لوگ اگر دنیا کے اندر کسی راز دوتاواز میں جاتے تھے تو بھارت کے نام پر وہاں کے ادھیکاری ناگ بھوش سے بڑھتے تھے اپنی ہی دیسے میں دیکھتے تھے دوہجار چودہ کے بعد پدھان مطری موڈی جی کا کوئی رکارکرم دنیا کے اندر کسی دیس میں لگتا ہے تو یہ وہاں پر رہنے والے بھارتی سنجھ آئے کہ لوگوں سے ملنا کبھی بولتے نہیں وہاں جاتے ہیں ان کی بیت میں ایک کارکرم ضرور آجید کرتے ہیں اور اس کا پینام کیا رہا کہ بھارت کی پتشتہ دنیا میں بڑھے اور اب بھارت کا کوئی رکھنے جو دنیا کے کسی دیس میں رہتا ہے وہ کسی بھی دوتاواز میں جاتا ہے جب اس کے نام کے ساتھ بھارت جڑا ہوتا ہے تو ایسا دوتاواز کے انکاری کہہ پڑتے ہیں اچھا آپ پی ایم موڈی کے دیس سے ہیں بھارت کی ایک سو تیس کروڑ کی آبادی کے لئے بہت قرب کی بات ہے بھارت کے اندر سرکسہ کسی تھی آپ نے دیکھا ہوگا بھلوہ مارے چالیس جوان ہمارے مارے گئے لیکن چالیس جوان کے بدلے اب تک چار سو سے دیکھ آتن کی دھین بھی کیے جا چکے ہیں اور یہی نہیں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب دوسمن کے گھر میں خوش کر کے ہاتھ اندروادیوں کو مارا جالا ہے یہ کام پہلی بار برا ہے بھائیو بینو یہ سور اور پاکرم بھارت کا پہلے ہمیں کیا بھائی دکھائی جاتا تھا ارے ہم پاکستان کے لئے کاروائی کریں کہ وہ ایٹم بم ہے اس کے پاس آج ایٹم بم نہاں چلا گیا آج ایٹم بم کی دھمکی پاکستان بھارت کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس سے معلوم ہے کہ اگر اس نے ایٹم بم کا اپیوک کہیں درپیوک کیا تو بھائیو بینو پاکستان کا وجود بھی رہے گا کی نبھے گا اس کے بارے میں اور یہ چیزیں آج بھارت کو دنیا کے اندر ایک نیا منجل دلاتا ہے آتک بادی ازار مسعود کے بندے کو لے کیا آپ نے دیکھا ہوگا دس ورسوں سے لوگ پریاس کر رہے تھے وہاں پاکستان میں بیٹھ کر کے بھارت کی ساری کی ساری آدمی کی کٹنوں کو انجان دیتا تھا بہشوک آتک بادی گھوشت نہیں ہو پانا تھا کیا پروہ بھی کاروائی کی گئے آج جو بہشوک آتک بادی بھی گھوشت ہوا ہے اس کی سمپتیاں بھی جب تو ہوں گی کوئی دیش اس کو چندہ بھی نہیں دے سکتا اور ساسا اس کے خلاف سکتے کاروائی کی تیاری بھی اب چلنے لگتے ہیں یعنی پاکستان آتک باد کے خلاف بھارت کی نڑائی کو ایک نیا مقام بھینا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان اس پیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دیش کے اندر انفرسٹکچر کے لیے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو وہاں جانے کیا ہو سکتا نہیں کیوں گورکپور میں آپ دیکھیں کوئی سوچتا تھا گورکپور میں انس آئے گا کوئی سوچتا تھا گورکپور میں فیڈلیجر کارگانا کوئی سوچتا تھا رانگر تال کا سندری کرنہ ہوگا کوئی سوچتا تھا گورکپور میں فور نیر کی سڑکیں اندر بنیں گے کوئی سوچتا تھا بیاری میڈیکل کالیج جو بندی کی کگار پر تھا یہ پھر سے ایک نئے اس کریبر کے ساتھ سامنے آئے گا کوئی سوچتا تھا گورکپور میں جوپ چڑیا گھر کھولے گا کوئی سوچتا تھا کہ گورکپور کی اتنی اچھی ائر کنیکٹیوٹی ہوگی دلی کے لیے تین پھرائی ممبئی کے لیے بینڈور کے لیے ہیڈراباد کے لیے کلکتہ کے لیے پھرائیڈ چلنے شروع ہو جائے ایک گورکپور سے آج چل نہیں یعنی گورکپور ایک نیا اوتار کی روپ میں سامنے آیا ہے اوتر پردیس ایک نیا پرویس کے ساتھ سامنے آیا ہے اور بھارت ایک نیا بھارت بننی گورک کے ساتھ ہوا ہے یہ جزوہ یہ راشت بھکتی کا بھاؤ راشت سروع پر ہی ہے جب یہ بھاؤ رہتا ہے تب دیس آگے بڑھتا ہے تب بھارت آگے بڑھ سکتا ہے یہ بھاؤ جن لوگوں کے اندر ہے وہ دیس کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ اس کاریو پہ بادر بن کر کے روپنا چاہتے ہیں اور اس لیے ایک اوثر آتا ہے 5 سال میں صحیح مطاطوں کے پاس کہ وہ لوگ تندر میں اپنی جمعیداریوں کا نیروان کر سکیں لوگ تندر میں ہماری جمعیداری کیا سب سے پہلا ہم مدان کرنے کے لئے جرور چاہیں اگر ہم نے اپنی ایک کئی پہار کا پروگرام بنایا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ ہماری سمجھدان نے ہمیں ایک ادھکار دیا ہے اس ادھکار کا اپیوک کرنا ہمارا لوگ تانترک نیتک دائد کو ہی نہیں یہ لوگ تانترک کرتب پہ بھی ہے اور اپنی اس کرتب پہ ہم ہر حال میں نرواحن کریں گے اپنے ساری کے ساری چھٹیوں کو نرست کریں گے اور سب سے پہلا کام مدان کے لئے گورکپور میں اپنے جہاں پہ رہنے والے وہاں پر رہے ہیں دوسرا کار ہے ہم سب کا جو ہو سکتا ہے اور وہاں ہے کہ ہم لوگ دیس کے بارے میں سوچ پیدا کریں میں جساں دیکھتا ہوں لوگوں کو کوئی پتا ہی نہیں رہتا ہے کہ چناؤں ہو رہے ہیں تو سارے چناؤں کو ایک جیسے اس کو ماندک نہیں یہ چناؤں گرام پنچائت کا نہیں ہے یہ چناؤں نگر پنچائت کا نہیں ہے یہ چناؤں دیس کا چناؤں ہے دیس کی چناؤں کا مطلب اس چناؤں میں ایک برار درشتی ہم سب کو اپنانی پڑی تھی اور وہ درشتی ہوگی راشتر نرمان تھی کن ہاتھوں میں جا کر کے بھارت سسکت بن سکتا ہے بھارت سرکسیت ہو سکتا ہے بھارت سمبردی ساری ہو سکتا ہے کن ہاتھوں میں رہ کر کے بھارت کی ہانی والی پیڑی کا بھوشن جل ہو سکتا ہے جس دینے بھاو ہم سب کے اندر آ جائیں گے بھائیو بینوں میرا بھارت دنیا کی ایک مہان سکتی بن جائے گا کوئی کارون نہیں کوئی دیس ایک بکتی میں بلپن نہیں جب ایک سو دیس کروڑ کی آبادی کی بھاؤنہیں اس کے ساتھ جڑی بھی تو بھارت کو دنیا کی مہان سکتے بنانے سے کوئی طاقت روپ بھی نہیں سکتا ہے اور یہ آج کا بھارت کی خطی ہمارا سب سے سمرپنہ کا بھاؤ ہوگا میرا آپ سب سے یہ پھیلیں آج پر میں ابھی پچھلے دنوں شکھ اور پنجابی سماج کے ساتھ بیٹھا تھا آج میں پنگالی سماج کے ساتھ ہم اپنے لوگ تاندری کا دکار کا پریوک کرنا سیکھیں ہم ووٹ ڈالنے جرور جائیں اور سب سے پہلے جائیں آپ میں ایسے ہر ایک بکتی اپنے ساتھ دو چار دس بیس پچیس پانسو دوس پانسو ساتسو ووٹ کو ڈالنے کی چھمتہ رکھ باتا ہے اتنے لوگوں کا اس کا دائرہ جانا بھی ہے بہت سارے لوگوں کے اپنے پردیشتان اپنے کاری کرنے والے کرمچاری ہیں ہر بکتی کا دائل تو بنتا ہے ہم پناتا جگہیں انیس کو ووٹنگ ہونی ہے انیس تاریخ کو پہلے لوگوں کو جاگ رکھتا کہ ویہا ووٹ ڈالنا ہے تیار کر رہی ہے دوسرا دیس کے ایک میں ووٹ ڈالنا ہے بھارت کو جو سرکسی ترک سکیں بھارت کو سمبرد سالی بنا سکیں بھارت کی آنی والی پیڑی کو ویہا وو سالی جو بنا سکیں ووٹ اسی کو پھارا پڑے گا یہ اس پرس کے بھار سب کے سامنے ہونا چاہیے جو لوگ آتنگ بات کے سمرتب ہوں جو لوگ جاتی کے بنان پر چھتر اور بھازہ کے نام پر سواج اکتانے والے کو چھتر فل کرتے ہیں ایروں دیس کو کمجور کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو بولیے ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کی بات تو دور ایسے لوگوں کی تو سکل دیکھنا بھی مہاپاپ کا کارنا بنے گا اس لئے بھارت کے بارے میں سوچنے والے لوگ چاہیے بھارت کو سمبردی سالی اور بہو سالی بنانے والے لوگ چاہیے اور وہ کارے جو بھی کرے گا وہ دیجنے کر کے دکھایا ہے اور جو کر سکتا ہے ہم ان کے ساتھ پر ہوں گے لیکن پہلا کارے مطابقار کا پڑی ہوگی ووٹ ڈالنے جائیں گے فون کریے پہلے دن بھی ان کو بتائیے اگرے دن فون کریے اور چناؤں کے دن تو سبح پانچ بجے پانچ سے چھ بجے تک کیوں فون کریے پانچ لوگوں کو دس لوگوں کو ویا ووٹ ڈالا ساتھ بجے پہنچیے پھولیگون پر اور سب سے پہلا کام جا کر کے ووٹ کرنا ووٹ کرنا وہاں سے آئے پھر گھر میں بیٹھ کر کے ان لوگوں کو فون کریے جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کو لوگ تنتر کی ادھ سو کا بلہائی دیجئے ویا لوگ تنتر کا یہ پروڑ ہمیں ووٹ ڈالنے کا بکار دیتا ہے میں اس کے لئے آپ کو بلہائی دیتا ہمارا لوگ تنتر جیویت رہے ہمارا لوگ تنتر اسی پرکار سے خوصال رہے اس کی بلہائی دیتا اور بلہائی دینے کے ساتھ جو نہیں گئے ہیں ان کو پھر بولیے کہ بھئیہ کیوں تم اپنے نیتک دہائیتو کا اپریوگ نہیں کرتے ہو کیوں اپنے لوگ تنتری کرتبے کا اپریوگ نہیں کرتے ہو یہ ہمارا کرتبے بھی ہے نیتک دہائیتو بھی ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچیں مجھے رکھتا ہے کہ جب ہر بیکتی اپنے اپنے چھتر میں جمعیداری لینا شروع کر دے گا کہ کہیں کوئی سمجھ رہی نہیں یہ بولی پرسنٹی بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کیا مطلب ہے اس کا یعنی اگر کسی بھوٹ پر ایک ہزار مطاتہ ہیں اور بیس پرسنٹ مطان ہو رہا ہے کہ وہ دو سو لوگ ہی مطان کر رہے ہیں آر سو لوگ یہ بھومی کا کیا ہے کیا بھومی کا ہے آر سو لوگ کہ آر سو لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں جا سکتے مطان کے اندر پر ایک دل آپ موڑی بھاگ پر من چاہیے پیدل ہی چلی جائیے کتنا دور ہوگا آپ کا مطانستہ سو میٹر دو سو میٹر تین سو میٹر چار سو میٹر ایک کلومیٹر اس دائرے میں ہم چاہیں بھوم کر کے بھوٹ ڈال کرتے ہوئے مستی سے واپس بھی آ جائیں لیکن ایک آتر ڈال نہیں پڑے گی دائرہ اپنا بڑھانا پڑے گا اپنے تک سیویت رہنے کی وجہ دیس کے بارے میں سماج کے بارے میں سوچ پہلا کرنی پڑے گی جب دیس اور سماج کے بارے میں سوچ پہلا ہوتی ہے تب ہی کوئی سماج اپنی جیونتتہ کو بنایے رکھ سکتا ہے اور جیونتتہ کو بنایے رکھنے کے ہاتھ آس چیک مجھے یہی اپیل ستی سماج سے کرنی تھی کہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں میں جانتا ہوں ہر ایک کی چھمتہ ہے ہر ایک بیکتی کم سے کم پانچ سے لے کر کے پانچ سو ووٹ ڈالنے کی چھمتہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ واقعی لیے نہیں ہے اس کا پریبار ہے اس کے ساتھ کے لوگ ہیں مطرکن ہیں سبچنتکن ہیں رستے دار ہیں ناتے دار ہیں ان کے سویم کے کرمچاری ہیں ان کے ساتھ کارے کرنے والے انہیں سیوگی ہیں ان سب کی سوچی بنا کریں پھون کریں سب کو بولیے کو پریبیت کریں اور لوگ تنتر میں اپنی پھتیبتتہ کو ہم دورائیں اس بھاو کے ساتھ ہم سب کو کاری کرنا ہوگا مجھے رکتا ہے کہ لوگ تنتر کی پھتی ہماری سب سے بڑی سیوہ ہوگی بھارت کا لوگ تنتر پونر چیویت بج ہو جائے گا بھارت غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا بھارت کو بیباجیت کرنے بھارت کو توڑنے بھارت کو کمجور کرنے بھارت کو پھرستہ چار کے آکنڈ میں ڈھوونی کی منسہ کے ساتھ جو لوگ تمام پرکار کی کھڑی انتر کر رہے ہیں راستے ستر پر جو کھڑی انتر ہو رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ دینکابت جائیں گے بھارت اپنی بکاس کی لڑائی کو بھی جیتے گا تنگباد کے خلاف لڑائی کو بھی جیتے گا کسی بھی پرکار کی راجکتار بھرستہ چار کے خلاف کی لڑائی کو بھی بھارت جیتے گا اور یہ بھاو ہم سب کے من میں ہو یہی اپیل مجھے آپ سب سے کرنی تھی میں سیو پرکاس کرمچندانی جی اور سی لکشمن نارک جی کے ساتھ منچبر پستیت سندھی سماس کے جڑے سبھی مان بھاؤں کا آپ پستیت سبھی سندھی سماس کے سبھی پستیت سودھی جنوں کا مخیاؤں کا اور سندھی سماس میں جاگروپتہ پیدا کر کے سندھی سماس کے ہند کے لئے اور سماج اور دیس کے لئے ننطر کاری کرنے والے آپ سبھی سجنوں کا گھردے سے سادو بات کرتا ہوں اور بشواث کرتا ہوں کہ چناؤں کے دن مدان اوسی ہو سارے کارکرموں کو نرست کریے چناؤں کے دن گورک پور میں رہنا ہے مدان کرنا ہے دیس کے مدان کرنا ہے راست نرمان کے لئے نئے بھارت کے نرمان کے لئے مدان کرنا ہے یہ بھارت کے انتا ہو یہ اپنی بانے کو برام دیتا ہوں دھنی بار جائے بار